تمام اہودوں کی پیشکش ہوئی لیکن ہم نے انہیں حکیر سمجھا تحریک برقرار ہے ملک کے بازاروں تک جائے گی عوام سبیت اداروں نے بھی تسلیم کر لیا کہ حکومت نہیں رہے گی عمران خان استیفہ دے یا تین مہینے کے اندر اندر الیکشن کروائے جائیں مولانا فضل الرحمان کابو طالبہ بولے کتنا بوزدل کھلاری ہے اپنے اوپر آتی ہے تو راہ فرار اختیار کرتا ہے مولانا کا تنس کہا دوسروں کو چور کہنے والے خود احتساب سے بھاگ رہی ہیں یہ کیا جانے غریب کس کرب سے گزر رہا ہے مجھے کتنی پیشکشی کی گئی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے ہم یہ سیر خالی کر دیں آپ بیادے اس پرخان سے مندخب ہو کر واپس آ جائیں آپ کو ہم بلوچستان حکومت دے دیتے ہیں آپ کو صوبے کے گورنشپ دے دیتے ہیں آپ کو چیرمن سینٹ ساری پیشکشی اس دور میں ہوئی ہے ہم نے اس کو حقیر سمجھا ہے یہ ہماری تورین ہے اس سنگی بات یہ صورتحان ہے کہ انشاءاللہ یہ تحریک برقرار رہے گی پورے جو فرزندے قصر آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ والعزیز ہم نئے انتخابات اور عوام کو ان کی امات لوٹانے کے سر حد تک پہنچ رہے ہیں اور انشاءاللہ کامیابی قوم کو حاصل ہوگی کہ حکومتی رکھ ختم ہوتی عمران خان کچھ سیفر قابض نظر آ رہا ہے اور جائز حکمران تمام دنیا نے تسلیم کر دیا ہے حتیٰ کہ تمام حکومتی محکموں نے تسلیم کر دیا ہے اداروں نے تسلیم کر دیا ہے کہ اب یہ کوئی حکومت نہیں ہے اور ان کو استیفر دینا پڑے گا عوام کی امارت ان کو لوٹانی پڑی گی اس کے لاؤں کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پر موسیقی